السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں شوہر نے اپنی بیوی لائف پارٹنر سے شریک حیات سے ایک بار ہم بستری کر لی اب اسی ٹائم میں تھوڑے سا وقت گزرنے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے کیا وہ دوبارہ ہم بستری کر سکتا ہے ابھی آپ ہم بستری زفاری ہوئے ہیں پندرہ منٹ دس منٹ کے بعد دوبارہ تقاضہ ہوا جبکہ آپ نے ابھی تک غسل نہیں کیا ہے نہ آپ نے کیا نہ آپ کی بیوی نے کیا ہے تو کیا بغیر غسل کیے ہوئے دوبارہ اپنی بیوی سے صحبت اور ہم بستری کرنا جائز ہے یا دوبارہ ہم بستری کرنے کے لیے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگ ڈاؤٹ فل ہیں اور شک اور تزبزب کا شکار ہیں اس لیے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے اگر بیوی سے ایک مرتبہ آپ ہم بستری سے فارغ ہو چکے ہیں اور اسی وقت میں دوبارہ آپ کو ہم بستری کا تقاضہ ہو رہا ہے تو بغیر غسل کے بھی ہم بستری کرنا جائز ہے لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیں غسل کر لیں گے تو طبیعت میں نشاط اور چستی کا احساس ہوگا اور پھر آپ کو اس عمل میں جو آپ کرنے والے ہیں اس میں اور زیادہ لذت اور سکون اور راحت محسوس ہوگی اور اگر آپ کو غسل کرنا زیادہ جھمیلہ لگ رہا ہے کہ بھئی غسل کریں پھر اس کے بعد آ کر کے دوبارہ ہم بستری کریں تو کم سے کم یہ کر لیں کہ پھر آپ وضو کر لیں وضو یہ آدھی طہارت اور پاکی ہے وضو کے ذریعے سے آدھی گندگی اور غلازت زائل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی طبیعت پر پھر پاکی کا اثرات محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں ورنہ سب سے نیچے درجے کی دوبات یہ ہے کہ اگر آپ وضو بھی نہیں کر رہے ہیں تو اپنے عزو مخصوص کو پرائیویٹ پارٹ کو ضرور دھولیں دھو کر کے پھر آپ دوبارہ ہم بستری کے لئے گری اور تیار ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ایسا کرنے سے جو بدن پر غلازت اور نجاست لگی ہوئی تھی اس کے زائل ہونے سے طبیعت میں نشاط محسوس ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو نجاست اور گندگی بدن پر لگی ہوئی ہے وہ دوبارہ عورت کے پرائیویٹ پارٹ میں پہلی والی گندگی داخل نہیں ہوگی کئی مرتبہ وہ گندگی وہ غلازت جو پہلی مرتبہ نکلی تھی وہ لگی ہونے کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے یا کسی اور پریشانی کے لاحق ہونے کا ڈر رہتا ہے اس لئے سب سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ غسل بھی نہیں کر رہے ہیں غضو بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر تیسرے نمبر کی سب سے آخیر بات یہ ہے کہ اپنی پرائیویٹ پارٹ کو دھولیں اور جو غلازت اور گندگی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو صاف کر لیں پھر دوبارہ اپنے اس رشتے کو بنائیں جس کے لئے آپ تیار ہیں یہ طریقہ بہتر ہے باقی اگر آپ بغیر غسل کے بغیر غضو کے بغیر دھوئے بھی کریں گے تو گناہ کچھ نہیں ہے گناہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہو لیکن یہ نظافت اور صفائی کے خلاف ہے اس لئے اس کا خیال کر لیں گے تو یہ بہتر ثابت ہوگا طبی اعتبار سے بھی مفید ہوگا امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ